اب دیکھ رہے ہیں ڈا ڈیلی شو ڈونیر نیمت گیرسوس ثابت ہوئی ہیں اس میں کوئی ایسا نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں ہے اور کہینکہ اس بات کے بھی اشارے ملنا ہے کہ متحدہ کومیمنٹ کی ناراضگی بھی وفاق کو برداشت کرنی پڑ سکتی ہے اس حوال سے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں حکومت تو کیوں پر کیسے پڑھیں گے اس کو بات کریں گے ہم ہاں سے جوئنٹ کریں سینر صاحبی تذیعہ کار جناب ریاض آجز صاحب ریاض صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام علیکم ریاض صاحب یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جو الیکٹرول پروسس ہے وہ رک جائے گا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے امید تقریب دم توڑتی میں نظرات تھی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ بلدیاتی نظام ایک بات پھر سے فعل ہونے جا رہے ہیں اسلامباد کی بات کریں کراچی ہدراباد کی بات کریں یہ دو یا تین ایسے بڑے شہریں جہاں پہ کافی عرصے سے بلدیاتی نظام ڈیورپ اب اس کا ہونا اور اس کے نتائج کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس حوالے سے دیکھئے بلدیاتی انتخابات کا جہاں تک تعلق ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو مسکلی قانون ہو یا تحریک انصاف ہو یہ لوگ کیونکہ بڑی پارٹیاں ہیں مینسوین پارٹیاں ہیں ان کے پاس اپنے اپنے صوبوں میں حکومتیں بھی رہی ہیں اور ہیں بھی یہ بلدیاتی انتخابات کے حق میں نہیں ہیں پارٹیاں اگرچہ یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پارٹیز کہتی ہیں لیکن یہ نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات ہوں یا بلدیات کے نام پہ کچھ چیز بنے اور ڈیولیشن آف پاور ہو یہ سکترین مخالف ہیں تینوں جماعتیں آپ دیکھ لیجئے اسلام آباد میں الیکشن ڈیو تھے تقریباً ڈیر سال پہلے تقریباً ڈیر سال پہلے میں ضلطی بنے ہوں اس وقت یہ امام خان کی حکومت ہے امام خان کی حکومت پی ٹی آئی کی انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے یہ اسلام آباد کے پی کے میں کوشش کی آخری حد تک پی ٹی آئی نہیں کے بلدیاتی انتخابات نہ ہوں لیکن وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے یعنی عدالتوں کے انٹیفیرنس کی وجہ سے وہ کرانے پڑتے ہیں ان کو تو بلدیاتی انتخابات ان مین اسلام پارٹیوں کی مجبوری ہے کہ وہ اگر کسی بڑے ان کے اوپر جب تک پریشن نہیں ہو عدالت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا تب تک وہ نہیں کراتے ہیں یہ ان کی ایک روایت ہے اچھا اب آلیے دوسری جماعتوں کی چھوٹی جماعتیں جو چاہتی ہیں کہ بلدیات میں اپنا حصہ ڈالیں اور وہ وہاں پہ جا کے اپنا رول ادا کریں اور ان کو کچھ نہ کچھ حکومت میں حصہ ملے بلکل سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لے سکیں تو یہ مسائل اس وئے سے ان کے ساتھ کریئٹ ہوتے ہیں اور بلدیاتی انتخابات کو بہت بڑی تبدیلی نہیں لاسکتے ہیں اس لیے کہ وہ تو نسلی سطح کے عام ہوتے ہیں لیکن سارا پیسہ وہاں استعمال ہوتا ہے سی تو جو ایم اے ایم پیو کو اپنے پیسہ دینا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو بلدیاتی اداروں کو دینا پڑتا ہے اور ان کے نمائندوں کو دینا پڑتا ہے یہ نہیں چاہتے یہ لوگ لیکن ریا سب کتا کرامی کی معذرت آپ نے کہا کہ دیوریشن اور پاور بڑی سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی ہیں لیکن یہ جو چھوٹی سیاسی جماعتیں یا میں کہوں کہ علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں یا شہروں یا صوبوں کے حد تک جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انہی سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتی آئیں ہیں متحدہ کومیومنٹ کی بات کر لیتے ہیں اس وقت متحدہ کومیومنٹ ایک وقت میں کراچی کی بہت بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی آج بھی اس میں ایک میجر سٹیک ہولڈر ہو سکتی ہے لیکن انتخابی عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ کس شہر کے اوپر کس سیاسی جماعت کی حکمرانی ہے کون سے میر کس شہر کا زیادہ مقبول ہے یہ تو ہونا ضروری ہے نہیں ہونا ضروری ہے اور ایم کیم کی خواہش بھی ہے کہ وہ دوسری پارٹیوں کی یہ خواہش جماعت اسلامی کی بہت بڑی خواہش ہے بلکل کہ ان کو بلدیات میں حصہ مل جائے لیکن جو مین اسٹریم پارٹیاں ہوتی ہیں پورے ملکی میں بات کر رہا ہوں وہ نہیں چاہتی کہ بلدیات میں تھی خوابات ہوں اور دوسری بات یہ کہ اگر ہوں تو پھر انہی کے لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو کے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کراچی پر ایک طویل عرصے سے نظرگار کے بیٹھ رہی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کا سارا نظام اس کے افتیار میں آ جائے اب یہ دو تین دن سے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہوت ہوا ہے کراچی اور انہوں نے حکومت سے نکلنے کی بات بھی کر دیا انکر میں لیکن اس کے باوجود انہوں نے سارا انہوں نے کہا جی آپ جو کہتے ہیں جی لیمٹیشن جس دن کے سے آپ کہتے ہیں ہم کرنے کے لئے تیان ہیں یہ کون کہہ رہا ہے پیپلز پارٹی صحیح لیکن وہ کر نہیں رہے اچھا کر کون نہیں رہا دراصل تو الیکشن کمیشن کام کرنا ہے الیکشن کمیشن میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ان کو اشارہ کیا ہے کہ ڈیلے کرو اس کو جتنا ادھر سے پیپلز پارٹی کہتی ہے ایم کیم کو ہم تو تیار ہیں جی ڈیلے منڈیشن دوبارہ کرا لیجے اور وہ اور ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ مت کرنا تو وہ نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے ادارے اسی طریقے سے کنٹرول ہوتے ہیں پاکستان میں تو یہ مسئلہ اصل ہے دیکھئے ایم کیم کا ایک مطالبہ تو بالکل جائز ہے تینک لیمٹیشن ایم کیم اس لیے چاہتی ہے کہ جو ایم کیم کی کونسکینسیز ہیں اس میں نوے ہزار بوٹر ہے اس میں پچانوے ہزار بوٹر ہے تو ایک کونسکینسی انہوں نے بنای ہے لیکن جو انہوں نے نئی کونسکینسیز بنائی ہیں جو دہی علاقوں پہ مشتمل ہے کراچی کے وہاں پہ اٹھارہ ہزار بوٹر ہیں کہیں پہ بیس ہزار بوٹر ہیں کہیں پہ پہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نوے ہزار کی کونسکینسیز سے منتخب ہو کے آ رہے ہیں دوسرا کینڈیڈیٹ اٹھارہ ہزار کی کونسکینسیز سے منتخب ہو کے آ رہے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے نا بلکل ٹھیک کہ آپ مطلب ان تین کونسکینسیز کو ملا ہوگے تو یہ بنے گا لیکن جا سب آپ بات بلکل درست کر رہے ہیں متحدہ کومنٹ کا مطالبہ بھی صحیح ہے اور یہی بیس بھی متحدہ کومنٹ رکھی اپنے ووٹرز اور کارکونوں کے سامنے کہ ہم اس حکومت میں شامل اس لئے ہو رہے ہیں کہ ہمیں عوامی مفاد زیادہ عزیز ہیں لیکن نو مارکہ ہماری مفاد کیا عزیز ہے منید دیکھئے مسئلہ یہ ہے انکیم کا کہ وہ اپنی مردی سے فیصلے نہیں کر سکتی ان کو بنایا ہی اسی لئے گیا تھا ماضی میں اظر میں جاؤں ان کو بنایا ہی اسی لئے گیا تھا کہ کسی کو ڈسٹرپ کرنا ہے کسی کو اٹھانا ہے حکومتیں بن رہی ہیں تو اس کو اس پر اپنا حصہ ڈالنا ہے پھر اپنا حصہ واپس لے لینا ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی کیا ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں بھائی وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے لیکن کوئی جاؤں مجھے بتائیے اب آپ مجھے بتائیے ایک سادہ سا سوال ہے کہ کامران ٹیزوری کو گورنر اچانک اوپر سے امرینہ سے چھتی سے گرا اسمان سے گرا کہاں سے گرا گورنر آزمان ڈارک آکر بیٹھ گیا ایک شخص جو پارٹی میں بھی نہیں تھا پارٹی نے اس کو سسپینٹ کیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے فارق سدہ راہ وہ لڑے بیٹھے تھے لیکن اس کے بعد وجود وہ اچانک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمکی ایم کے فیصلے یا ایمکی ایم کی جو جتنے بھی وہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کا حق بھی فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے تو اس کی پولٹیکل بھی تو برداشت کی نا ایمکی ایم نے ہم نے دیکھا نا کہ ایمکی ایم کی مقبولیت میں کمی واضح طور پر کمی ہے دیکھی گئی نہیں وہ صحیح ہے ایمکی ایم کو اس کی پولٹیکل کاؤس تو انہوں نے برداشت کیا دیکھیں الطاف حسین کو انہوں نے اٹھا کے باہر پیٹ دیا اب اس کی وجہ سے سارا ووٹ تو الطاف حسین ووٹ بینک تو الطاف حسین کا ہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں جو غیر مصدق اطلاعات ہیں غیر مصدقہ کہہ رہا ہوں میں کہ الطاف حسین سے کسی طریقے سے ایسا کوئی ایسی سیٹنگ ہو جائے کہ الطاف حسین کہہ کہ میرا ہاتھ ہے آپ کے ور میں میں آپ کے ساتھ خاموش حمایت ہے میری خاموش حمایت ہے میری آپ کے ساتھ اب وہ خاموش حمایت کا ایک میسیج الطاف حسین کے جب ووٹر کو جائے گا تو پھر یہ مضبوط ہوں میں آٹومیٹیکلی اصل گیم یہ کرنے جا رہے ہیں جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غیر مصدقہ ہے اس میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں یہ مہاں پہ بات موجود ہے اور اسی کی مخالفت بھی موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں تو دونوں باتیں ہیں وہ کون ساتھ پلان ہوتا ہے پلان یہ ہوتا ہے بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ چیزیں تو موجود ہیں وہ چاہتے ہیں اب وہ خود چاہتے ہیں دیکھیں انہوں نے ویک کیا ایمکیم کو خود اب وہ ایمکیم کو خود ایک طاقتور دوبارہ سے جماعت بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہو وہ کراچی اور ایزرباد پر وہ ہی قوتیں نہیں چاہتی تو وہ ان کو دوبارہ مضبوط کریں گے اور وہ کوششیں کر رہے ہیں سلسلے میں لیکن ریاستہ مجھے ہی بتائیں ابھی ایک اور ڈرامائی موڑ نظر آیا متحدہ کومیومنٹ کے کچھ دھڑے بنیں مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنائیں اور بڑی انہوں نے دبنگ انداز میں اس کا اعلان بھی کیا اور جو پریس کانفرنسز کیا اور لگاتار ہم دیکھتے تھے روز میڈیا پہ آکے گھنٹوں انہوں نے متحدہ کومیومنٹ اور ان کے جو لیڈرشپ کے حوالے سے جو باتیں کی آج اگر یہ سوال میں سوچوں بھی تصور بھی کروں کہ یہ جو دو یا تین جو مختلف جو سیگمنٹ بنے ہیں متحدہ کومیومنٹ کی ایک ہو جائیں ایک یونٹ ہو جائیں تو یہ کچھ عجیب سا محسوس نہیں ہوتا بلکل یہ بات صحیح ہے آپ کی اس لیے کہ یہ ساری صورتحال کراچی کے لیے تو بنائی جاتی ہے جو حالات ہیں کراچی کے اس طرح بنائی جاتے ہیں اب پہلے کوئی اور لادلہ تھا اس اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کاکت پر حلقوں کا وہ اس کو طاقتور بنانے کے لیے ایمکیوم کو کمزور کیا گیا اب جب دیکھا کہ اس لادلے نے انہی کو اور زیادہ نقصان پہنچایا ان کے ایجنڈے کو نقصان پہنچایا تو اب اس کو کمزور کرنے کے لیے دوبارہ سے ایمکیوم کو طاقتور بنانا رہے ہیں اب آپ سوچئے یہ مصطفہ کمال جس کا آپ نے خود ذکر کیا کہ دبنگ انداز سے آئے تھے اور شور مچایا تھا اور روئے بیچے پریس کانفرنسوں میں اور الطاف سہم کو سب کچھ کہا اب وہ اسی کیم میں دوبارہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے صرف ایک اشارے پہ ایک کال پر تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اپنے فیصلے خود کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے یہ تو ان کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں یہ صرف ییس میں نے یعنی میں نے ایک آرٹیکل لکھا اس میں میں نے کہا کہ ایمکی ایم اسٹیبنشمنٹ کی فوٹبال ہے اور جب چاہے اسے وہ گول کرا دیتی ہے جب چاہے فاؤل پلے کرا دیتی ہے تو یہ ان کے تو ریاستہ بگر میں ایک بات سمجھوں اب میں تصورات کے اوپر بات کرنا مفروض کے اوپر بات کر لیتا ہوں کہ متحدہ کے ہی جو تمام دھڑے متحد بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو بلدیارتی نظام کے حوالے سے جو متحدہ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی بلدیارتی انتخابات ہو جاتے ہیں کیا ایمکی ایم پاکستان بحیثت جماعت کیا حکومت سے علیدہ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو ماضی میں حکومتوں میں رہنا اور حکومتوں سے علیدگی متحدہ کومنٹ کرے کوئی نئی بات نہیں ہے اس بار بھی ہوتا وہ نظر آ رہا آپ کو نہیں ایمکی ایم حکومت سے صرف نعرے تو لگائے گی دمکیا تو دے گی لیکن حکومت سے علیدہ نہیں ہوگی اس لیے کہ جو ایمکی ایم کے پیچھے بیٹھے لوگ ہیں وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈسٹربلنس پیدا نہ ہو مولک میں اگر وہ ہٹ جاتی ہے تو حکومت ستا ہو جائے گی اور وہ حکومت کو چلانا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے پنجاب نے کیا ہو رہا ہے پنجاب حکومت کو انہوں نے کس طریقے سے ٹاپل کرنے کی کوشش کی ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو سب کچھ آئینی طریقے سے ہو رہا ہے لیکن آئینی طریقے سے بھی کھیل کھیلنے والے کھیلتے ہیں اپنی جاتب کو استعمال کرتے ہیں تو میں اس کا سادہ سادہ مطلب یہ سمجھوں کہ اگر یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ حکومت سے علیدہ نہیں ہو رہے تو کہیں نہ کہ اپنے ووٹر کو اس بات کو لیے کے انگیج کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اگر متحد ہو جائیں تو ہماری قوت بڑھ سکتی ہے ہم حکومت کو بھی ٹاپ ٹائم دے سکتے ہیں ہم حکومت کو بھی دمکی لگا سکتے ہیں کیا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اس اتحاد کے لیے بھی سمجھ ہو رہا ہے دیکھیں منیر یہ بلکل تیشدہ بات ہے کہ اگر یہ متحد ہوتے ہیں تو اس سے فرض تو پڑے گا اب دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب تک الطاف حسین اس کے پر ہاتھ نہیں رکھیں یا حاموش حمایت کا اعلام نہ کریں اس وقت تک کچھ بہت بڑا فرض نہیں پڑے گا یہ رہا بھی تو ہمار ہو سکتی ہے نا کہ اگر یہ جو مکمل دیڑیں یہ تو جائے ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں میں شاید اس سے پہلے بھی آپ سے یہ بات کر چکا ہوں کہ جو تحریک انصاف نے کامیابیاں حاصل کی ہیں کراچی میں جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں یا قومی اسمبلی کے الیکشن میں اس میں پرسنٹیج بہت کم ہے ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت کم ہے تو اس کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ووٹر ہیں most of the ووٹرز آف کراچی آئٹس انہوں نے تحریک انصاف سمید ہر جماعت کو مسترد کیا دس پرسنٹ پندر پرسنٹ ووٹ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ ہوئے ہیں جو ماضی میں انکیم کو ووٹ دیتے رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جماعت اسلامی کی طرف بھی ٹلٹ ہوئے ہیں بلکل صحیح اگر ان جونوں کا پرسنٹیج ملایا ہے تب بھی اتنا پرسنٹیج ووٹرز کا نہیں بنتا جو ماضی میں 50% 60% بعض اپنے 70% کی روپر میں ووٹنگ کا ویٹ آتا تھا ایک گھنٹے میں ایک لاکھ سوا سوا لاکھ ووٹ کاؤنٹنگ ہو کے نتائج بھی آ جائے کرتے تھے وہ تو ماضی میں پھر بہت کچھ ہوا نہیں ماضی میں ہوا لیکن سپورٹ موجود تھی نا وہ سپورٹر جو ہے جو ووٹر ہے وہ خاموش ہو گیا وہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دے رہا صحیح اب اگر ان کو یہ پتہ چل جائے خاموش حمایت کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب تو شاید وہ نکل کے باہر آئے پھر یہ ڈیمیج ہوں گے پھر ڈیمیج ہوگا بلکل تک کہ یہ تحاد ہوتا ہے تو اتنا زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوگا لندن کی بھی وہاں سے حمایت ہو جائے بالکل اگر لندن کی حمایت آگئی تو پھر خاموش حمایت بھی ہو سکتی ہے اس کے دس طریقے ہیں موجود کوئی اتنا بڑا مسئولہ نہیں ہے کہ الطاف حسین بھرائے راستی خطاب کریں کراچی وہ دس طریقے ہو سکتے ہیں اور اس پہ بات ہو رہی ہے اس لیے کہ میری تجاعت یہ ہے کہ لندن میں بھی یہ آپ نے بڑے بریکنگ جیدی ہے جیسا صاحب میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نام نہیں لے رہا لیکن لندن میں الطاف حسین سے دو سیاسی رہنماوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ باتیں وہ ماہ تک تیہ ہوئی ہیں اور وہ سیاسی رہنما گالے پر متحدہ کی ہی جماعت کے ہیں نہیں وہ بڑی جماعتوں کے ہیں مین اسٹرین جماعتوں کے رہنما ہیں جنہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ٹھیک ہوگے رہا سب اس لیے کی ہے کہ وہ مین اسٹرین پولیٹکس لوگوں کو واپس لائے جائے ٹھیک ہوگے رہا سب اگر یہ ہوتا ہے تو یقین طور پر یہ بڑا ڈراما ہی ہوگا کیونکہ جو کچھ ہم نے گجھتا تین چار سالوں میں دیکھا ہے اس کے بعد اگر یہ ٹرانزیشن بھی ہونی ہے تو پھر یقین طور پر یہ کوئی ایک نئی سیسی اس میں مونید میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ پاکستان کی روایت اور تاریخ رہی ہے پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کو گانیاں دینے والے پاکستان پر دوسرے ممالک سے چڑھائی کی دعوت دینے والے دوسرے ممالک کے فوجوں کو وہ پاکستان پر چڑھائی کی دعوت دیتے رہے اور ان کو پھر معاف کر دیا گیا اور ان کو پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ ٹھیکے مین اسلیم پولیٹکس میں آئیے اور وہ آئے اور وہ آج بھی موجود ہیں صحیح تو یہ کوئی اچھندے کی بات نہیں ہے کہ الطاوشین کو بھی اگر معاف کر دیا جائے ٹھیک ہو گیا ریا صاحب آپ کا محقب آگئے اور دیکھیں طور پر آپ نے ایک بڑا انتشاب دیتی ہے ایک بڑی خبر بھی دیا اور ہمارے ناظرین جو اس خبر کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی سوچ رہے پہ مجبور ہوں گے کہ پاکستان میں سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے کبھی بھی ممکن ہے اس کو بر مزید بات کرتے ہیں پرگام انکوہ فالی وقت اکمانہ ضرور اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Neman